محترم ناظرین السلام علیکم ناظرین امید ہے کہ آپ سب دوست خیریت و عافیت سے ہوگے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کے تمام جائز خواہشات کو پوری فرمائے آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر ایک شخص پر پری جو مسلسل روئے جا رہا تھا حضرت علی شیر خدا نے اس بندے کے رونے کا سبب پوچھا تو اس نے بتایا کہ میں بہت ہی بڑا گناہ کر بیٹھا ہوں مجھے اللہ تعالی کے عذاب سے ڈر لگتا ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں میری معافی کی سفارس فرما دیں حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اس شخص کو ساتھ لے کر حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوئے جب حضرت علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گئے تو حضرت علی زارو قطار رو رہے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا اے علی آپ کیوں رو رہے ہو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے پاس آ ہی رہا تھا کہ راستے میں ایک شخص کو بہت ہی زیادہ روتا ہوا دیکھا اس کی حالت دیکھ کر مجھے بھی رونا آ گیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ شخص کہا ہے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص باہر کھرا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو اندر آنے کی اجازت دے دی وہ بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہو کر اتنا رویا اتنا رویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے سے پوچھا اے نوجوان کیا ہوا ہے تم اتنا کیوں رو رہے ہو اس نے جواب دیا یا رسول اللہ مجھ سے بہت ہی بڑا گناہ ہو گیا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے یہ بتاؤ کہ تیرا گناہ بڑا ہے کہ اللہ تعالی کی رحمت بری ہے اس بندے نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا گناہ بڑا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا گناہ بڑا ہے کہ خدا کے قدرت بری ہے اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا گناہ بڑا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تُو نے شرک کا ارتقاب کیا ہے اس بندے نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے شرک کا ارتقاب نہیں کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو نے کسی بندے کو قتل کیا ہے اس نے عرض کیا اے اللہ کے نبی میں نے کسی کو بھی قتل نہیں کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم نے کونسا ایسا گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے تم اتنا زیادہ رو رہے ہو اس شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ میرا گناہ بہت ہی بڑا ہے پھر اس شخص نے اپنا سارا قصہ سنایا اس نے کہا یا رسول اللہ میں کئی سالوں سے کفن چوری کر رہا ہوں میں مردوں کے کفن چوری کر کے ان کو فروخت کیا کرتا تھا اس سے جو آمدنی ہوتی تھی اس سے اپنا پیٹ پالتا تھا کچھ دن پہلے ایک لڑکی دفن کی گئی میں نے اپنی عادت کے مطابق اس کا کفن اتارا اور وہاں سے جانے لگا تو مجھ پر شیطان غالب آ گیا اس نے میری نیت بدل دی میں نے اس لڑکی کے ساتھ زینہ کیا جب میں زینہ کر کے اٹھنے لگا تو میں نے ایک آواز سنی تو نے مجھے مردوں کے درمیان ننگا کیا تو کل قیامت کے دن بدکاروں اور زانیوں میں تیرا شمار ہوگا اللہ تجھے بھی سب کے سامنے ننگا کرے گا وہ شخص کہنے لگا کہ اس لڑکی کی آواز کا مجھ پر ایسا اثر ہے کہ مجھے اب اپنے آپ پر اللہ تعالی کا غزب محسوس ہوتا ہے میں خدا کی پکر میں ہوں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کا سارا قصہ سنا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی آنکھیں نم ہو گئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے واقعی بہت ہی بڑا گناہ کیا ہے تو نے مردہ لڑکی کے ساتھ یہ سلوک کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جب یہ الفاظ نکلے کہ یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے تو وہ شخص روتا ہوا باہر نکل گیا اس نے سوچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بہت ہی ناراض ہیں ایسا نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارکہ سے کوئی ایسی بات نہ نکل جائے جو میری بربادی کا مزید سبب بن جائے وہاں سے نکل کر وہ جوان جنگل اور پہاروں کی طرف چلا گیا وہ جوان چالیس دن اللہ تعالی کی عبادت میں مشغول رہا اور اللہ تعالی سے رو رو کر اپنے گناہ کی معافی مانگتا رہا اس کو ہر وقت وہ آواز سنائی دیتی تھی وہ ہر وقت اللہ تعالی سے دعائے مانگتا رہا وہ یہ دعائے کرتا تھا کہ یا اللہ میں آپ کے محبوب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی حاضر ہوا انہوں نے بھی فرمایا کہ یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے اب میرا تیرے سوا کوئی نہیں ہے اب میں کہا جاؤں میں تو تیرے سامنے جھک رہا ہوں جب اس نوجوان نے چالیس دن تک معافی مانگی تو خدا نے اس بندے کی توبہ قبول فرمائی اللہ تعالی کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں اللہ تعالی کا سلام پیش کیا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ مخلوق کو پیدا کرنے والا رزق دینے والا اور اپنی مخلوق کو معاف کرنے والا بھی میں ہی ہوں میں نے اپنے اس بندے کے گناہ کو معاف فرمایا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے اس نوجوان کی توبہ قبول فرما لی ہے میں نے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے پھر اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو اس شخص کے پاس بھیجا کہ اس شخص کے پاس جا کر اس کو یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے تیری توبہ قبول فرما لی ہے اللہ تعالیٰ نے تیرے سب گناہوں کو معاف کر دیا ہے ناظرینِ گرامی گناہ چھوٹا بڑا نہیں ہوتا بلکہ گناہ بس گناہ ہوتا ہے تب تک کہ جب تک اللہ پاک معاف نہ فرما دے آج بھی موقع ہے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کا روح کے جسم سے الگ ہونے سے پہلے پہلے معافی مانگے اور آئندہ گناہوں سے سچی توبہ کرے بے شک اللہ پاک سب کی توبہ قبول کرنے والا ہے بس شرط یہ ہے کہ توبہ سچے دل سے کی جائے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے آمین یا رب العالمین